تو میرا بھائی دشمن سے اگھائی کے لیے ایک ایک چیز ایک ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کو شیطان کا کہہ دیا اب ایک بات جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ہمیں رہنمائی فرما کر گئے کہ نطفے کے اوپر بھی شیطان کام کر لیتا ہے نطفے پر بھی کام کرتا ہے شیطان اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک میں آتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اور اس کی والدہ کو شیطان نے نہیں چھوا شیطان نے نہیں چھوا ایک صحابی امار بن جاسر رضی اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امار بن جاسر تجھ کو شیطان نے نہیں چھوا چوتھا وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے والدین نے ضرورت کے وقت اس دعا کو پڑا بسم اللہ اللہم جن بن شیطان و جنب شیطان و مارزقتنا تو اللہ نے جس اس وقت اگر اس کو کسی اولاد سے نواز دیا وہ بچہ بچی جب تک دنیا میں رہے گا اس کو شیطان اس کو جن کبھی چھوے گا نہیں یہ گرنٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معذرت کے ساتھ کتنے میرے بھائی بزرگ ہیں جن کو یہ دعا آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ابتدا جہاں ہماری نسلوں کی ابتدا ہوتی ہے اس سے بچانے کے لئے طریقہ بتا دیا دعا بتا دی یہ ہماری کم بختی کہوں گا میں اس کو یہ کم علمی نہیں کہوں گا کم بختی کہوں گا کہ ہم سمجھ ہوئے بھی عوام و ناس تک یہ باتیں نہیں پچا سکیں یہ ہم نے زیادتی کی جبکہ وہ رب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اپنے فضل سے ہمیں اس چیز سے نواد رہا ہے وہ دعا آپ نے فرمایا جو یہ دعا پڑتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے جو نہیں پڑتا شیطان اس کے ساتھ وطی کرتا ہے بلکہ سبقت لے جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن میں ہے کہ یہ تمہاری اولادوں میں حصہ ڈالتا ہے میرے بھائیوں کونسی ایسی چیز ہے جس سے بارے میں اللہ کے نبی نے آپ کو اگاہ نہیں کیا یہ علیدہ بات ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا پڑھایا ہمارے اوپر سے بھی گزر گئی ادھر سے بھی گزر گئی یہ دعایں کب بتانی چاہیے یہ نکاح کے موقع پر بتانی چاہیے ان بچوں بچیوں کو اس میں کیا مشکل ہے آپ یقین جانے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا جی پہلی رات کو جو پکڑ کے یہاں سے بال پکڑ کے دولہ دولن کے بال پکڑ کے یہ دعا پڑھے اللہ اس دعا کی اتنی برکت ہے جیسے کہ ہمارے وہ سر جو ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا کہ ہر چار بندوں میں سے تین بندے بیمار ہوتے ہیں اس کو شیطان نمس کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہر بچی بچے کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے جو بندہ پہلی رات بچہ اپنی بیوی کو دماغ ادھر پیشانے کے بال پکڑ کے وہ دعا پڑھ دے اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماریوں سے دونوں کو نجاتے ہیں چھوٹی سی دعا ہے اس کے اوپر بھی میرا بھائی کام ہونا چاہیے بھائیوں کو یہ دعائیں سکھانی چاہیے بارک اللہ لکھ و بارک عليک وجمع بينکما في خیر اللہم اینی اسألک خیرها و خیر ما جبلتها عليک واعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها عليک بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا موسیقا